لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں اور نہ صرف واضح رہیں مستحضر رہیں واضح تو ہو جاتی ایک چیز پھر آدمی بھول جاتا ہے کیونکہ فائدہ نہیں دیتا اس کے مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے طویل ہے بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَأَبْقَى قَلَّا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلَةُ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ تم اس آجلہ کو پسند کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوتا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے قُلْ زُبِ حَسْتِي سَتُوْ بَرَاہِ مَانِنْ دِحَبَاب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی دنیا سے تعلق ملقطے کرنا پسپائی گریز فرار اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی کھیلے کودے عیش کرے جو صلیب الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے لہذا ان کو اب کوئی روک روک کرنے والا ہی نہیں کوئی پوچھنے تاشنے والا نہیں ظالم جو چاہیں ظلم کرے اور جس طرح چاہیں شریر جو ہے شرارتے کرے قرآن مجید میں سورہ حدید اس عطبار سے نہایت عظیم صورت ہے نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے مطاع غرور وانی خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا چار جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہب و لعب لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر بیس اعلمو انم الحیات الدنیا لعب و لہب و زینت و تفاقر بینکم و تکاثر فی الانوال والاولاد پانچ الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں محاورتاً جب بھی آتا ہے معاملہ لہب و لعب لعب و لہب وہ تو چار جگہ ہے یہاں تین الفاظ مزید آئے ہیں اور ترقیب کے آپ پہلے لعب ہیں پھر لہب ہیں سورہ انکبوت میں لہب و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے معاورے کے شکل اختیار کر گیا تماشا اور کھیل لیکن نہیں یہاں ترقیب کچھ اور ہے اس پر اگر آپ گوھر کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے حیات دنیاوی کے پانچ انوار جن میں سے ہر دور میں ایک شئے انتہائی اہم ہوتی ہے توجہ کا مرکست بنی ہوتی ابتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لعب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوگ لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اسے وہ لعب ہے کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزز سنشول گریٹیفیکیشن کا انتر شامل ہو جاتا ہے اب اس کے کہاں لہو ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کئی ایسا نہ ہو بزاک وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانش زینت مناؤ تنگھار آرائش زبائش اس سے ذرا آگے گئے تفاخرم مینکم یہ سمجھئے کہ تقریباً تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاخر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہ ہٹ پر فخر ہوگا تفاخرم مینکم جسم جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں دعو پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں مال آنا چاہیے اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے سورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاثر جو ہے اس پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکیت منان سے بیٹھ کر تب بھی صبر نہیں بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا حتی زرتب المقابر یہاں تک کہ قبر اتن جاؤ قبر میں اتار دیا جائے جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے اب کس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑک پن سے پھر ٹینیجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیر عمر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے یہ چار سٹیجز ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے میند کی تھی اس نے حل چلایا تھا احجب الكفار نباتو اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باگ باگ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیہ مناتے ہیں پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچ دی فصل لہ رہا رہی ہے پھر وہ زرد ہو جاتا ہے وہ ہریابن اب ختم ہوئی ہے اب فصل پڑ گئی ہے اب وہ زردی پر آ گئی ہے پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا وہاں وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے وَفِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ صَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانُ دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گدری جانی جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا کُلُّ نَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمَوتِ جو سورہ آلِ عمران کی ایک سو پیچاسویں آیت کا پہلا جولہ ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت آنی اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گدار لی زندگی کسی کٹیہ میں گدار لی زندگی کسی کی فٹ پاک پر گدر گئی زندگی زندگی گدر جاتی ہے گدرتی ہے اور ان پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گدرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کھیلیں گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتی کھیلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی بولی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ تیجز تو آئیں گی اَلَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا لَعِبٌ وَلَهُونَ وَزِينَةٌ وَتَفَاقُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَقَاسُرٌ فِي الْاوَالِ وَالْعَوْلَادِ آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا now the choice is yours اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فیصلہ تم خود کرلو مَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعْوُ الْغُرُورِ یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالبِ دنیا نہ بنو طالبِ اقبہ طالبِ آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا ہے بھئے برتو متا ہے برتنگی شے ہیں ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے الدنیا سجد المومن و جنت القافر جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی ہے اس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گدرا ہوں خریدار نہیں ہوں طالبِ دنیا نہ ہو تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں عطن نہیں بالکل نہیں حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلا فلا چیزیں بہت پسند ہیں اور کس قدر ریالسٹک ہیں آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہیں عورت کوئی تسنو اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے دھندگ میری نماز میں ہے مجھے خوشبو پسند جائے عورت کے طرف بھی آپ کا رجحان تھا قرآن بجیر میں آتا ہے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے اب اجازت نہیں ہے مزید بس جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہو رہے دو بس بات صرف یہ ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اسی لیے سورہ کحف کا ایک مرکز ہی مضمون ہے پہلے رکو میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اللَّرْدِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيَّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے یہ سکائیسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں اور یہ جنزیں ہیں اور یہ کچھ ہے ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں اُدھر جاتا ہے دیکھیں یا اِدھر پر وانہ آتا ہے پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے دنیا کو برتو اگر دنیا یہ عروضِ ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے ختم اچھا دیکھئے اس سورہ حدیر میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو الہدہ الہدہ بیان کرو ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا ہے رحمانیت ترکے دنیا اس کی نفیق کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَ النُّبُوتَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ وَكَسِرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ سُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ عَبْدِ مَرْيَمَ اصل مضمون یہ تھا جس کے لئے تمہید اتنی لمبی باندھی ہم نے نوح کو بیجا ابراہیم کو بیجا ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو انہیں انجیل دی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دیئے انسانی ہمدردی حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا ظاہر بات ہے کہ آپ کے ہواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عقص پیدا ہونا تھا لہذا وہ ایک خاص قیفیت لیکن فرمایا ایک شیئے کہ انہوں نے بدعا کے طور پر اجازت کر لیا رہبانیت کی انہوں نے بدعا کیجاد کر لی یہ انہوں نے کی ہے ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی یہ ہے وہ منفی نتیجہ گریز خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ منیسٹیسزم تجرد کی زندگی گزارو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائن رہ رہے ہیں اور اندر جو حرام کاری کے بادار چل رہے ہیں اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کی قبرستان بنے ہسٹری آف کرسچین منیسٹیسزم پر کتابیں پڑھ لی دیں خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں مخیہ ادھیڑ کر خود رکھ دیئے یہ رہبانیت یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں میں بعد میں تھوڑا سارز کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسٹینیٹی میں آئی ہے الحمدللہ سمبہ الحمدللہ لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں ارس کروں گا لیکن اس کا مل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے پہلا نتیجہ تھا گریز کا پسپائی کا سرار کا معاشرے سے نکل بھاگنے کا تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں جو چاہے کریں ایک راستہ یہ ہے ترک دنیا کے معنی ہیں ترک لذات دنیا بھی آسائشوں کو ترک کرنا سختیاں جیلنا کس لیے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو باطل کا تختہ اُلر دیا جائے ظلم کا استیسال ظاہر بات ہے ظالم آسائلی سے ظلم نہیں چھوڑے گا ایکسپوائٹر احواز و نصیحت سے ایکسپوائٹیشن سے باز نہیں آئے گا شاز ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقین کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الفطرت انسان تھے وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے نہیں تھے کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے اوچھے طبقے میں سے تھے اثرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے لیکن بائی ان لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جمع کر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی گردنوں کے اوپر پولیٹیکل ریپریشن ہے یا ایکنومک ایسپوائٹیشن ہے استحصال محنت لوگ کریں کھائیں گے ہم ایش ہم کریں گے محنت کسان کریں جا کے کھیت میں ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور ایش کریں گے یا کوئی سوشل ڈسکلمینیشن ہے یہ اوچا ہے یہ نیچا ہے یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شدر یہ قصے نکل ہی نہیں سکتا اور یہ پیدا ہوا برامر تو اوچا ہے اس تینوں قسم کے ظلم اس کا خاتمہ کرنا اس کے لئے جد و جہود کی ضرورت جہاد کی ضرورت ہے قتال کی ضرورت ہے اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الوقات ہوگا اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہود وہ محنت وہ جہاد اس کے لئے آپ کے پاس وقت ہوگا اس کو آپ لگا سکیں گے پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں وہ قابلہ بھی ہوگا جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے تین برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی حاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شعب بنی حاشم میں جو رہیں یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے ہیں کھانا تو دیتے ہیں وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا مو بند کر دیا گیا اسیر تھی کہ کوئی شعب جو ہے وہ جانے نہ پائے تین برس جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے عبال عبال کر ان کا پانی جو ہے بلگتے ہوئے بچے پھول جیسے بچے بنی حاشم ان کی حلق میں ٹپکایا گیا کچھ تھے لوگ حکیم بن حضام جیسے رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ایمان بھی لے آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ چونکہ وہ قریبی رشتے دار تھے وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی جیس پہنچا دیتے تھے یہ سارے مراہل آئے یہ جو ہے یہ مصمت ہے ترک دنیا ترک دنیا وہ نہیں ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے دنیا کی آسائشوں سے ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں ان کو چھوڑیں ان کو ترک کریں تاکہ اپنا وقت اپنا مال اپنی صلاحیتیں صرف کر سکیں کس کام کے لئے اب اس کے لئے دیکھئے آیت آیت نمبر پچیس ہے یہ سورہ حدید کی لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْمَيِّنَا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ بینات بینات وہ شئے جو از خود ظاہر ہو آفتاب آمد دلیلِ آفتاب جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے اس کے لئے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج موجود ہے وہ تو ہے سب کو نظر آ رہا ہے تو بینات سے مراد موجزے بھی ہیں اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شئے دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْمَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری میزان اتاری یہ سب کچھ کس لیے کیا لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ ہے سول اوبجیکٹیو یہ نہیں بذہباری کتاب پڑھ لیا کریں خط میں قرآن ہو گیا اللہ اللہ دعا بانگ لی چھٹی قائم کرو اس کو وہ میزان عدل نصب کرو ہر ایک کو وہی دل کر ملے جو اس کا حق ہے اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں شریعت اور دین اور نماز اور روضہ اور حج کوئی حیثیت ان کی نہیں اچھی طرح سن لیجئے بلی بات قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے قائم کرو پھر آؤ ہم سے بات کرو ہم سے دعا کرو ورنہ دفع ہو جاؤ ناثنگ نوئی they don't care for you لَسْتُمْ عَلَى شَئِينَ حَتَّى تُقِيمُوا تَوْرَاتَ وَلِنْجِينَ وَمَا أُنزِلْ عَلَيْكُمْ رَبَّكُمْ اب قاغونِ خداولدی تو بدلتا نہیں ہے نا فرسن ٹو پرسن نا فروم نیشن ٹو نیشن نا فروم امہ ٹو امہ اٹل ہے سنت اللہ تو ایک ہے اب اس آیت کو ذرا پڑھئے قولی آہل القرآن لَسْتُمْ عَلَى شَئِينَ حَتَّى تُقِيمُوا القرآن وَمَا أُنزِلْ عَلَيْكُمْ رَبَّكُمْ کہہ دو اے محمد اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کریں پڑھ لو اور اس کے قرآت کے مقابلے ملقن کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو کوئی حیثیت نہیں قائم کرو اس قرآن کو اس کے نظام کو اس کے قانون کو جو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا پہلا ختمہ جو دیا ہے بیعت خلافت کے بعد تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کرنی اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلانا دی سورہ شورا میں حضور سے کہلوایا گیا قل مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے ماں بیر عدل قائم کا میں وعیز بن کر نہیں آئے میں مدبت کے بکشو بنانے کے لئے نہیں آیا تمہیں ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے مدبت کے بکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لئے تیاری کا مرحلہ وہ میں ابھی بات میں ذرا بیان کر دوں گا لیکن مستقل نہیں ہے یہ مدبت کے بکشو یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہیں معاملہ کریں استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھوڑ ڈنگر بن جائے صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد وہ مشکل دو وقت کی روٹی ملتی ہو اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اسے بھی دل فریب ہیں ہم روز گار کے تو دیکھئے یہ آیت انتہائی گمبیر آیت قرآن مجید کی سورہ حدید کے جس طرح وہ آیت مطاول غرور ہوا نہیں جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے اَعْلَمُ وَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاقُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرٌ فِي الْاوَّالِ وَالْعَوْلَادِ قَمَسَلِ غَيْسِنَ عَجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُسْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَتُ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانِ وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُونَ غَرُورٌ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَا وَانْزَلْنَا مَعَوُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ مِلْقِسْتِ نَوْ پِرِبَيْنَ فَرْدِ شَوْقِ میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریاء طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سر کو بھی کرو کچلوں کے سر وَانْزَلْنَا الْحَدِيدِ ہم نے لوہا بھی اتار آئے ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک لوہے کی طاقت ہاتھ میں آئے وَانْزَلْنَا الْحَدِيدِ ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے لوہا بھی اتار آئے فِيْهِ بَاسُمْ شَدِيدِ اس میں جنگ کی صلاحیت وَمَنَعْفِعُ لِلْنَّا لوگوں کے لئے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں کوئی تواپرات جمٹا یہ بھی بنا لو ٹھیک ہے لیکن اصلا یہ اصلاح کے لئے وَانْزَلْنَا الْحَدِيدِ اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے فِيْهِ بَاسُمْ شَدِيدِ وَمَنَعْفِعُ لِلْنَّاسِ وَلَيْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہیں اس کے وفادار بندے تو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود اِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ الْعَزِيزِ ویسے اللہ قوی ہے عزیز ہے آنِ واحد میں کفر کو ختم کرتے جب چاہے آنِ واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھنے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو کس کا چا مقام تھا کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا کس کے ایمان کی گہرائی اور گیرائی کا کیا عالم تھا کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھیلیے کیے ہے ترکِ دنیا جو بہت پروفاؤنڈ ہے نتیجہ خیز ہے خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں حضرتِ مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ایامِ جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سلکر آتے تھے پیریس سے موتی لال نہرو کا بیٹا اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی اس کا بیٹا اس کے کپڑے پیریس سے سلکر آتے تھے مصحب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتے تھے اور وہ ہمیشہ اتر میں بسے ہوئے تھے یہاں سے گزر گیا معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ محب اٹھی معلوم ہو جائے کہ مصحب گزر آئے یہاں سے ایمان اللہ محمد رسول اللہ پر باپ فوت ہو چکا تھا اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی ماں تھی لیکن وہ خاندان کا نظام چچا تھا سر بڑا وہ بدترین کافر اس نے پہلے سمجھایا ہوگا سو طریقے آدمان اور پھر آخری وار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے نکل جاؤ گھر سے انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صحفات میں آتا ہے فارادو بہی قیدن فجاننا ہم الاسفلین انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرن ہو جائے گا یہ توحید وعید سب ہوا ہو جائے گی لیکن ہوا کیا بے خطر کوت پڑا ہاتھش نمرود میں اس نے تو یہ دھنکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصرح کو نازو نام میں پلا ہوا انسان اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے اٹھ کر چلنے لگے اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کبڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں اتارو ان سب کو مادرزاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلیں مادرزاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلیں پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرآن فال بنا میں من دیوانا زدند بیعت اقبع اولہ ہوئی ہے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے حضور نے فرمایا جاؤ مصرح وہ مصرح وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے ہیں جا المقری وہ آرہا پڑھانے والا اور ایک سال کی محنت دعوت اور تبلیغ قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال پچھتر افراد لاکر حضور کی جھولی میں ڈال دی یہ مصرح ہیں ایک مرتبہ اس سے پہلے کا بات ہے ابھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرماتے ہیں سامنے سے حضرت مصرح گدرے ایک پھٹا ہوا سکم بجر جسم کے گردہ پیٹا ہوا حضور کی آنکھوں میں آس ہوا آس کو جا تاب کو جا یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچ قضوہ عہد میں عالم ان کے ہاتھ میں ہے جس ہاتھ میں عالم ہے غار پڑا کٹ گیا دوسرے سے پکنا اس کو بھی کٹ گیا پھر دونوں بچ گئے تھے حصے ان سے مالا پھر شہید ہو گئے جسم پر صرف ایک چادر تھی اوپر سے جسم ننگا تھا صرف سطح کے لئے چادر دفن کرنے لگے تو مسئلہ ہی پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت کیوں حضور سے کہا گیا کہ حضور نوسم کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھاپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھاپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو چادر سے ڈھاپ دو اور پیروں پر ازخر گھاس لاکر ڈھاپ یہ آخری لباس نصیب ہوا ہے یہ ترک دنیا ہے ترک دنیا بائی معنی مصمت عمل کے لئے جہاد کے لئے قتال کے لئے اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لئے اپنے معاشی معاملے کو پیچھے رکھنا کم کرنا کم سے کم تر کرتے چلے جانا اور زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ مال زیادہ سے زیادہ صلاحیت نکالتے چلے آنا دین کی جد و جہد کے لئے یہ ہے در حقیقت کہ جو ترک دنیا ہے پروفاؤنڈ نتیجہ خیز ظلم کے استیصال کے لئے حق کا مول بالا کرنے کے لئے عدل کے نظام کو برپا کرنے کے لئے یہ جد و جہد کی جائے یہ ہے مصبت نتیجہ جس کے طرف قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے ورنہ آج اقبال نے جو کہا کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن بنایا مہ پروی کا امیر دیکھئے اصل جو سلوک محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو تصوف محمدی تھا وہ تو یہ تھا دعوت جہاد دین کا غلبہ تن مندل لگا دو اسی میں ترک دنیا بھی آگئے ہیں اس لئے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام الا جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی رہبانیت یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے آخر لذتیں چھوڑنے پڑتی ہیں نا گروں کی آسائی سے چھوڑیں گے تب ہی تو جائیں گے بیدان میں آئیں گے مصمت عمل کے لئے جہاد کے لئے قتال کے لئے اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لئے اپنے معاشی معاملے کو پیچھے رکھنا کم کرنا کم سے کم تر کرتے چلے جانا اور زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ مال زیادہ سے زیادہ صلاحیت نکالتے چلے آنا دین کی جد و جہد کے لئے یہ ہے در حقیقت کہ جو تر کے دنیا ہے پروفاون نتیجہ خیز ظلم کے استعصال کے لئے حق کا مول بالا کرنے کے لئے عدل کے نظام کو برپا کرنے کے لئے یہ جد و جہد کی جائے یہ ہے مصمت نتیجہ جس کے طرف قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے ورنہ آج اقبال نے جو کہا کہ اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم جس نے مومن بنایا مہو پرمی کا امیر دیکھئے اصل جو سلوک محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو تصوف محمدی تھا وہ تو یہ تھا دعوت جہاد دین کا غلبہ تن مندل لگا دو اسی میں تر کے دنیا بھی آگئے ہیں اسی لئے فرمایا اللہ رہبانیت افر اسلام اللہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی رہبانیت یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے آخر لذتیں چھوڑنی پڑتی ہیں نا گھروں کی آسائی سے چھوڑیں گے تب ہی تو جائیں گے بیدان میں آئیں گے اس وقت پھر یہ ہے کہ جو تذکیہ نفس کے لئے یہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں یوں سمجھئے کہ اگر کوئی درخت یہاں پر آپ اس کو دگائیں تو چھت تک تو ہو جائے گا لیکن چھت کے اوپر چھت کو پھار تو نہیں سکتا وہ پھر مڑ جائے گا یہ دفلیکشن ہوئی ہے ہمارے ہاں جس سے کہ یہ خانقاہی نظام وجود میں آیا کچھ خیر تو لوگوں کو سکھاتے رہو کچھ تذکیہ نفس کی تعلیم تو دیتے رہو اور ان میں پھر یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے آنے والے نظریات اور طریقے جو ہے وہ بھی شامل ہو گئے لیکن آج کا دور جو ہے وہ سمجھ لیجئے دو اعتبارات سے بہت مختلف ہو چکا ہے اب پھر ضرورت ہے سلوک محمدی کی کیوں اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہے اس وقت یہ تھا کہ حکومت مسلمانوں کی تھی اگرچہ وہ اس معنی میں آئیڈیل اسلامی حکومت نہیں تھی کہ عمرہم سورہ بینہم مسلمانوں نے منتخب کیا ہوتا نہیں وہ ایک معروسی نظام چل پڑا ایک قبیلے کی عاصمیت جو ہے وہ اس کے پشت پناہ بنا گئی ایک نظام چل رہا ہے لیکن قانون اسلام کا نافذ تھا قاضی تھے مفتی تھے فیصلے وہی ہو رہے تھے آج یہ ہے کہ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے قانون جو ہے قرآن کا نافذ نہیں اور نمبر دو آج انسان کا جو سوشل کانشسنس ہے اجتماعی شعور وہ ترقی کر کے اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش کریں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نظام کی اصلاح کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ باغی ہے حضرت حسین کو باغی کہا گیا رضی اللہ تعالی اب باغی جو ہے واجب القتل ہے اس لئے تو آخر کلمہ گو تھے وہ جنہوں نے شہید کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالی اس وقت تا یہ کانسپٹ تھا ہی نہیں کہ سٹیٹ علیدہ شہ ہے گورنمنٹ علیدہ شہ ہے آج تصمور جو ہے بلکل کلیر کٹ ہو گیا ہے ہم وفادار ہیں ریاست کے حکومت کے نہیں حکومتیں کو بدلنا ہمارا حق ہے اور اس بدلنے کے دو طریقے ہیں یا ایک انتخابات کا ذریعہ ہے یا پھر ایجیٹیشن کا ذریعہ ہے بشرتے کی ایجیٹیشن پیسفل ہو ٹوڑ پھوڑ نہ ہو کسی کے جان اور مال اور پروپریٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے خود مرنے کو تیار ہو جائے گولیاں چلیں جیلوں میں جائیں ایجیٹیٹ کریں اگر جیلیں بھر جائیں گی اگر گولیاں مار مار کر جو ہے فوج ایک وقت میں آ کر کہہ دے گی we are going to shoot no more going have a political settlement اپنی قوم کے اوپر کہاں تک ہم گولیاں مرسائیں گے who are they they are not an occupation army جلیں ہمالا باغ میں اگر پانچ ہزار مر گئے یا جتنے بھی مرے تھے جنرل ڈائر کو کہای کا دکھ وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے یا سکھ تھے ہندوستانی تھے کہ یہاں تو جن کو ہم مار رہے ہیں وہ کون ہیں ہو سکتا ہے جو گولی چلا رہا ہے اسی کا کوئی بھانجا بتی جا اس ماب کے اندر موجود ہے سامنے یہ راستہ دونوں اس وقت کھلے ہوں الیکشن کا پروسس جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یا سمجھتے رہے ہیں آج تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ تقریباً اس پر کنسنسس ہو چکا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدل سکتا چہرے بدل جائیں گے ہاتھ بدل جائیں گے اس لیے کہ جو بھی پولٹیکو سوشل ایکنومک سسٹم ہے بہتر سے بہتر الیکشن بھی ہوگا تو وہ ہی ریفلیکٹ کرے گا جاگیردار ہے تو اسی فیضت جاگیرداری بیٹھ رہوں گے آپ کے نیشنل اسمبلی میں تو وہ زمیرداری اور جاگیرداری جو ہے اس کو ختم ہونے دے گئے ایجیٹیشن کا راستہ ہے لیکن یہ کہ وہ ایجیٹیشن کرنے کے لیے پہلے میدان میں وہ لوگ آئے جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہیں اپنی معاشر کو پاک کر چکے ہوں اپنی معاشرت کو درست کر چکے یہ دو کام اگر نہیں کیے تو بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہے ہیں باہر نہ نکلے دین کا نام نہ لیں وہ دین کو بدنام کریں یہ مرحلات ہے کر لیں اور پھر ایک بنیان مرسوس بن کر نہیں ان المنکر بلید جب تک طاقت کافی نہیں ہے اس وقت تک دعوت ہے تبلیغ ہے خوش آمد ہے یہ سب زبان سے ہوگا ہاتھ سے نہیں جب طاقت کافی ہوگی تو ہم ہاتھ سے ہو اب ہم یہ کام نہیں چلنے دیں گے اب یہ بینک نہیں چلیں گے گھراو کریں گے نہیں چلنے دیں یہ اخبارات میں جو فہاشی کے سمجھئے کہ وہ رنگین صفحات نہیں نکلنے دیں گے پکٹنگ ہو جائے گی کریں نا میدان میں آئے نا یہ ہے اصل میں وہ تصوف جو اب بلکل سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل سلوک تھا وہ تصوف تھا وہ ترک دنیا مالی ولی دنیا انما مسلی کراک ابن استضل تحت شجر تین سمراہ فترہ کہا اس کے زمن میں فرمایا گیا ہے سورہ توبہ میں قل انکان آباؤکم وعبناوکم و اخوانوکم و ازواجوکم و عشیرتوکم و اموالن اقترفتو موہا و تجارتن تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی یعطی اللہ بعمرہ واللہ لا یهد القوم الفاسقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لئے شوہر اور اپنے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں مندانہ ہو جائے اور وہ بلڈنگیں وہ ہویلیاں وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں وہ چاہو سے بنائی ہیں دیکوریٹ کی ہیں دیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے لاکر ڈرائنگ روم میں رکھیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے فتربسو تو جاؤ انتظار کرو دفع ہو جاؤ بیٹھو حتی آیاتی اللہ ہو بے امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنانے واللہ لا یہد القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ہے ترک دنیا یہ ساری محبتیں جو ہیں جیسے اللہم اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند مطانے و ہموں گو ما لا الہ الا اللہ مال و دولت دنیا کی تین چیزیں لے لی وہ مال جو تم نے جمع کی ہیں ایسیٹس تمہارے وہ کاروبار جن کا کہ تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد نہ ہو جائے اور وہ تمہاری مللنگیں حویلیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں مال و اسباب دنیا اور رشتہ و پیوند پانچ گنوا دیئے باپ بیٹا بھائی زوج یا زوجہ اور رشتہ دار اگر یہ محبوب ترہے اللہ سے اس کے رسول سے اس کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفعو فتر عباس گو ایل ویچ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اللہ ایسے یہ فاسق جو ہیں ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اللہ کا قائدہ ہی نہیں ہدایت اس کو دیتا ہے جو طالب ہدایت ہو تو مطاع الغرور اس معنی میں کہ دنیا کی کوئی شئے اور اس کی محبت ہمارے راستے میں بیڑی بن کر ہمارے پاؤں میں نہ پڑ جائے اس راستے سے دعوت دین اور اقامت دین کے جدو جہد سے اگر یہ ہے تو یہ مطاع اور مرور ہے دھوکہ ہے فریب ہے اگر یہ نہیں ہے اس راستے پر آپ چل رہے ہیں تو دنیا برتنے کی چیز ہے استعمال کرو دنیا ہی تو کھیتی ہے یہی محنت کرو گے اسی دنیا میں کوشش کرو گے جہاد کرو گے اسی دنیا میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرو گے یہی کھیتی ہے جس کی فصل تمہیں کاتنی ہے جا کر قیامت میں یہ دونوں پہلو حبارے سامنے رہنے چاہیے میں آفد راست کا بہت ممنون ہوں آپ نے بہت توجہ سے میری باتوں کو سنا ہے اللہ تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو نہیں ہے حق ہے اس کے لئے دلوں کو کھولیں صرف ذہنوں کو نہیں دلوں کو کھولیں اس لئے کہ دل کھولیں گے تو کوئی تبدیلی آئے گی نماغ تو قرائے کا وکیل ہے دلیل فراغ دیتا ہے دل نے ادھر کا فیصلہ کیا دماغ نے اسی کے لئے دلیلیں دے دی دل ادھر جانا چاہتا دماغ اس کے لئے دلیلیں دے دے گا وکیل وہی ہے مدعی نے کر لیا تو اس کے حق دلائل کے امبار ہیں اور اگر اسی مقدمے میں کئی مدع لینے اس وکیل کو کر لیا ہوتا تو اس کے حق دلائل تو اللہ تعالی دلوں کو کھولے اور اس مطاع غرور کے پھندوں سے ہمیں نکل کر اصل محبت اللہ سے اور اس کی راہ میں جہاد سے اور اصل مطلوب و مقصود زندگی آخرت کی اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین و المسلمان